ساتھ اس وقت تشریف رکھنے والی شخصیت حضرت مولانا کاری محمد عثمان صاحب حیصل آبادی شگیرد رشید کاری محمد یکوب حیصل آبادی الحمدللہ موجود ہیں تو ان کے پاس ہم انٹرویو کے سلسلہ میں آذر ہوئے اس سے پہلے ہم نے ان کا خطبہ جمعہ کی بھی ریکارڈنگ کی دعا مصطفیٰ کے انوان پر انہوں نے جمعہ پڑھایا تو انشاءاللہ جلد ہی وہ آپ کو یوٹیو بیسن سیٹی سینٹر پر مل جائے گا تو اس وقت ہم اپنا انٹرویو کا سلسلہ شروع کریں اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کر سب کیا حالہ خیریت ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کے حسان آپ سنا جی الحمدللہ اللہ کا شکر جی کر سب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے اپنی تعلیم کا آغاز کس مدرسے میں کیا کتنی تعلیم ہے آپ کی دنیاوی کتنی ہے اور اس کے علاوہ دینی تعلیم کتنی ہے آپ کی الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے تعلیم کا آغاز جو ہے وہ اپنے گاؤں سے شروع کیا تھا پھر ادھر میں کیا کہتے ہیں کہ میڈل کرنے کے بعد پھر میں ادھر فیصل آباد میں آگیا پھر ادھر استازی المکرم فضیلت الشیخ قاری مہین لیا خورصہ فیصل آبادی حقیبہ اللہ انہیں دارے دیں اندر میں فز کتا کبھی قاری یکو فیصل آبادی صاحب نے آپ کو کبھی ککال کر کے کہا ہے کہ یہ میری طرز نہ اتارے جیسا کہ آج کل ہمارے لاہور میں خطیب ہیں جو بھی ان کی طرز اتارتا ہے سب سے پہلے ان کا یہی سوال ہوتا ہے جی میں نے تمہارے اوپر پرچاک رہا دیا تو کیا کبھی آپ کو ایسی کوئی درپیش آئی محترم پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ استاد استاد ہی نہیں ہوتا کہ جو اپنے شگردوں کو کیا کہتے ہیں کہ سن کر نرازگی دائے ظاہر کرے وہ استاد بننے کے قابل ہی نہیں ہوتا اور استاد محترم فضیلت الشیخ قاری مہین لیا خورصہ فیصل آبادی سعودی عرب گئے نا تو ادھر انہوں نے بیعت اللہ کے ہاں دعا فرمائی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ مجھے اس ٹون پر فضیلت الشیخ قاری عبدالعفیصہ فیصل آبادی خطیب ایشیہ و خطیب یورپ اللہ ان کی طرز پر ہمیں تین سو تینہ جو ہیں وہ خطابہ حضرات مجھے عطا فرمائے قاری صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے اللہ سمالحمدللہ ماشاءاللہ میرے ماشاءاللہ چھ بچے ہیں ان میں سے پانچ بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے ماشاءاللہ کتنی شادی ہیں آپ کی الحمدللہ میری ایک شادی ہے آپ کے استاد محترم مولانا کاری محمد یقوب صاحب فیصل آبادی ان کے کتنے بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ 27 بچے ہیں شادی ہیں چار ہیں ماشاءاللہ تو آپ لگتا ہے ان کا ریکارڈ بھی توڑیں گے اگر آپ کو بھی چار شادی ہیں آپ کی بھی ہو جائیں چھے چھوکا 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 تو یہ دوزار بیس میں پورے ہو جائیں اس کے بعد یہ لگتا آپ انشاءاللہ ان کا ریکارڈ توڑنا چاہیں گے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے چار نکاح کرنا اللہ نے مرض کو خاصیت اطاع فرمائی ہے اگرچہ کیا کہتے ہیں کہ جو اللہ نے چاہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اگر آپ کو اس بات کو کر کے اللہ کرے آپ کو جو اللہ کی رضا جو اللہ کی مرضی ہے آپ کو ایسے دل کیا کہے اندر سے کیا دل چاہتا ہے اس مطلق میں میں کچھ نہیں کہا سکتا جو میرے اللہ نے چاہتا ہے میرے سوال آپ سے یہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات ویرل ہو رہی ہے لفظی علی حدیث کے مطلق مولوی ہے وہ کہتا ہے جی میں لوگوں کے ذہنوں سے لفظی علی حدیث ختم کر دوں گا لفظی علی حدیث ختم ہو سکتا ہے جی مفترم یہ لفظی علی حدیث ہمارے علماء کرام نے اس مسلک کی خاطر اور قرآن و سنت کی خاطر بہت زیادہ قربانی دی ہے اور پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسلاف نے ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس لفظی علی حدیث کو ہی تو ابھارنے کے لیے انہوں نے اپنی جان پیش کر دی حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کا یہ اکثر وہ ان کے خطاب میں کہتے تھے کہ میں اپنے یزدانی اپنے بچے تو زبا کروا سکتا ہے خود تو خنجر خواہ سکتا ہے لیکن لفظی علی حدیث سے نہیں میں پیچھے آٹھ سکتا ہے اور مسلک علی حدیث کے اشحاد سے میں پیچھے نہیں آٹھ سکتا ہوں تو یہ آج کل جو اس طرح کا کسی آدمی نے یا کسی مولوی نے ہم تو اسے مولوی بھی بہت کم سمجھتے ہیں کہ مولوی ہو کر اس طرح کی باتیں کرے تو یہ تو بہت زیادہ دکھ کی بات ہے تو اس لئے ہمیں تو یہ بہت کیا کہتے ہیں اس پر میں خوب اس کی مضمت کرتا ہوں کہ ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا ان کو احتیاط کرنی چاہیے ان کو یہ پوری جماعت سے معافی اور معذرت کرنی چاہیے کہ جو انہوں نے اس طرح کے الفاظ بولنے ہیں ہمارے علامہ عسان علیہ زہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کا نظرانہ دیا مسلک علی حدیث پر اور ہمارے یزدانی شہید اور اور بھی ہمارے بڑے بڑے عقابرین نے اسی لفظ پر اہل حدیث پر انہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کر دیئے اور یہ مولویوں کو یہ تو اصل میں بات ہوتی ہے کہ جس کو بنی بنائی بات مل جائے اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی قدر ان کو ہی ہوتی ہے کہ جو اس کی خاطر میند کرتے جو اس کی خاطر قربانییں دیتے اس بچارے کوئی اپنی قربانی تھی اس نے کوئی دی نہیں اللہ کے راستے میں یا کوئی اس کا کیا کہتے ہیں ہمارا جیسے حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پتھروں پر اور کیا کہتے ہیں کہ عرب کی پتھریلی زمین پر جیسے انہوں نے کلمہ یاد کیا ہم نے ایسے کلمہ نہیں یاد کیا ہمیں تو فری میں اسلام مل گیا اگرچہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ اس کی خاطر میند کرنی پڑتی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہمیں ماراں کھانی پڑتی ہمیں جناب کیا کہتے ہیں کوئی کفار کا تشدد برداشت کرنا پڑتا پھر ہمیں اسلام کی قدر ہونی تھے تو اس طرح جو ہے ہمارے اسلاف نے ہمارے اکابرین نے ہمارے علماء نے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے مدلک مسلک کی خاطر مارے کھائی ہے حافظ اللہ صاحب شیخ پوری رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ وہ انہوں نے اپنی داڑی منڑوائی ہے اہل حدیث مسلک کی خاطر اور ہمارے بڑے بڑے علماء نے مسلک اہل حدیث کی خاطر جو ہے انہوں نے قربانی دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلک کی انشاءاللہ خوب افادت کریں گے اور مسلک اہل حدیث اللہ کے فضل و کرم سے کھل کھلا کر کے ہم بیان کریں گے اور مسلک اہل حدیث پر ہی زندہ رہیں گے مسلک اہل حدیث کی خاطر ہی ہم اپنا جان کا نظرانہ بھی پیش کر سکتے ہیں اپنے پانچ بیٹے اور جناب اپنا سب کچھ تن من دھن سب کچھ ہمارا فضا ہے تو مسلک اہل حدیث پر فضا ہے جی شیخ میرا آپ سے صرف آخری سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلک اہل حدیث کے سٹیج پر یہ جو جگت بازی ہمسانہ مزاہ کیا یہ جائز ہے یہ مسلح رسول اور ممر رسول سے محضر اللہ استغفر اللہ مزاہ کے تو ہمیں چاہیے کہ ایسے مولویوں کو اور ایسے لوگوں کو مسلح رسول اور ممر رسول سے دور رکھنا چاہیے ان کی پہلے تربیت کرنی چاہے اگرچہ وہ قرآن و سنت بیان نہیں کر سکتے تو ان سے معذرت کر لینی چاہیے جی ماشاء اللہ ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ اس وقت ہمارے پیارے بھائی کاری محمد عثمان صاحب شگرد رشید کاری محمد یکوس افیسر آبادی جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت انٹریڈو میں موجود الحمدللہ ان کے لئے یہ ایک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ بھی جامعہ مسجد محمدی علی حدیث میں خطوہ ارشاد مستقل فرما رہے ہیں اور ان کے استاد محترم کاری محمد یکوس صاحب لاہور میں جامعہ مسجد محمدی علی حدیث ہے وہ بھی محمدی مسجد میں خطوہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کے ہم ظلف بھی ہیں یہ ایک دوسرے اور شگیرد رشید بھی ہے الحمدللہ تو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک کاری صاحب کو اور ان کے استاد محترم کو تابیر و انتصایہ ہمارے اوپر سلامت رکھے اور ان کو اللہ پاک نظر بات سے بچائے تو اب مجھو اجازت دیجئے اسلام علیکم